پنجاب میں سماغ اور فاگ کے ڈیرے حد نگاہ انتہائی کم موٹروے ایم ٹو اور ایم فور مختلف مقامات پر ٹرافک کے لیے بن حکام کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت موسیقی مردان میں بھی شرعہ بڑھ گئی ملک پھر میں فلائٹ آپریشن متاثر ٹرینوں کی عمد رفت میں بھی تاخیر سانس گلہ اور نمونیا کے مریضوں میں اضافہ اس موقع کا مسئلہ رات و رات حل نہیں ہو سکتا چند برس میں صورتحال پر قابو پا لیا جائے گا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پر امید کہا چھ سات سال بعد پاکستان میں اب دوبارہ ترقی آ رہی ہے ائر پنجاب پر سنجیدگی سے سوچ بیچار کر رہے ہیں پاکستانیوں کراچی آ جاؤ اس موقعی صورتحال کے تناظر میں بلاول بھٹو کی ایکسپر پوسٹ پی پی چیمن کی جانب سے شہر قائد کے ائر کالٹی انڈیکس کا بھی حوالہ لاہور ہائی کورٹ سموک سے نمٹنے کے لیے پنجاب حکومت کے اخدامات کی مطرف جسٹس شاہد کریم نے کہا موجودہ صوبائی حکومت نے ماضی کے برعکس بہتر کام کیا وفاق کو بھی آن بورڈ ہونا پڑے گا حکومت کے کام میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے کوئی آرڈر جاری نہیں کیا جائے گا دس سال کی پولیسی بنانے کی تجویز آئندہ سال نومبر دسمبر جنوری میں شادی ہالز بند کرنے کا پلان بنا رہے ہیں ایڈوکیٹ جنرل کا لاہور ہائی کورٹ میں بیان شادی کا صرف ایک فنکشن ہو قانون بننا چاہیے عدالت کے ریمارکس بھارت سے تعلقات سوارے جا سکتے ہیں اس میں کوئی دقت نظر نہیں آتی تمام پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں ہم نے کسی کے ساتھ تعلقات بگاڑ کر کیا کرنا ہے؟ چیمپینز ٹروفی کے لئے بھاتی ٹیم کو پاکستان ضرور آنا چاہیے تھا نواز شریف کا پاک امریکہ بہتر تعلقات یہ خواہش کا بھی اظہار لندن میں میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ کوئی ایک منصوبہ بتائیں جو پی ٹی آئی نے دیا ہو کہاں ہیں ڈیڑھ ارب درخت اور پچاس لاکھ نوکریاں؟ انہوں نے صرف بدتمیزی کے کلچر کی بنیاد رکھی نوجوانوں کو گاڑیوں کے پیچھے بھاگنے پر لگا دیا معیشت کی بہتری کے لئے شہباز شریف کی تعریف کہاں مریم نواز کے اقدامات کے باعث مہنگائی مسلسل نیچے آ رہی ہے بھارتی موقف مانا تو انڈیا سے چیمپینز ٹروفی کا میچ کہیں نہیں کھیلیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کا آئی سی سی کو خط بھارت کے انکار کی تحریری کاپی فراہم کرنے کا مطالبہ بیزبانی پر کوئی سمجھوتا نہیں ایونٹ پاکستان میں ہی کرانے پر زور انڈیا کی دیگر ٹی میں آ سکتی ہیں تو کرکٹرز کا آنا کیوں ممکن نہیں؟ پی سی بی کا سوال وزیر آزم کی وطن واپسی پر آلہ سطح اجلاس میں اہم فیصلے متوقع موحولیاتی تبدیلیاں بڑا چیلنج جنگی بنیادوں پر اقدامات نہ کیے تو تباہ کن اثرات ہوں گے وزیر آزم شہباز شریف نے عالمی برادری کو آگاہ کر دیا باقو میں ایک لائمیٹ فیننس گول میں اس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ چیلنجز نے مٹنے کے لیے دوہزار تیس تک چھہ ہزار آٹھ سو رب ڈالر کی ضرورت ہے خصوصی فنڈ مختص کیے جائیں ترقی پذیر ممالک مشکلات کا شکار امیر ملکوں کو مدد کے لیے آگے آنا ہوگا اقوام متحدہ کے فریم ورک پر چلنا ناگزیر ہے پاکستان دو بترین سلاب کی تباہ کاریاں بھگت رہا ہے اب تک نقصانات سے باہر نہیں نکل سکے عالمی طاقتیں اپنے وعدے پورے کریں تقریب سے خطاب میں مزید کہا گلیشیرز پینے کے پانی کا بڑا ذریعہ ہیں مستقبل میں آبی زخار کا تحفظ کرنا ہوگا باکو میں وزیر اعظم کی ٹنمارکی وزیر اعظم سے ملاقات باہمی تعاون کے فروغ کا اعادہ موسمیاتی تبدیلیوں پر عالمی تفاقرائے پیدا کرنے کی ضرورت پر زور میاں شہباز شریف کی جمہوریہ چیک کے حمل سب سے بھی ملاقات اقتصادی ترقی کے لیے تجارتی تعلقات کو وسط دینے پر اتفاق زمین کو درپیش محولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کمیشن آزربائیجان میں عالمی رہنماؤں نے سر جوڑ لیے امیر ممالک کے پیدا کردہ مسائل کا خمیازہ غریب ملکوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے جی ٹوئنٹی ممالک کابرن اکھراچ کے زیادہ ذمہ دار پھیلاؤ روکنے میں انہیں زیادہ حصہ ڈالنا ہوگا یو ان سیکیارٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کاپ ٹوئنٹی نائن سمیٹ سے خطاب آزربائیجان کے صدر نے کہا مغرب منافقت چھوڑ کر حقائق کا سامنا کرے تیل اور گیس سب کی ضرورت ہے ہمیں حقیقت کا اطراف کرتے ہوئے زمین دارانہ استعمال پر زور دینا چاہیے برطانوی وزیراعظم نے کہا گرین انرجی کے لیے مضبط اقدامات کر رہے ہیں محافظ کے روپ میں دہشت گرد بے نقاب پشاور پولیس لائن میں خودکش بمبار کو لانے والا پولیس اہلکار گرفتار صفاق درند محمد ولی کا اطراف جرم کہا فیس بک پر کال ادم جماعت الاحرار کے ریکروٹمنٹ ایجنٹ جنید سے رابطہ ہوا چھٹی لے کر کنر افغانستان گیا اور کال ادم جماعت میں شمولیت اختیار کی جنوری دوہ دار تیس میں پولیس لائن میں ڈیوٹی تھی جنید نے کہا خالد خورہ سانی کی موت کا بدلہ لینا ہے جس پر پولیس لائن کی تصویریں اور نقشہ ٹیلی گرام پر بھیجا حملہ آور کو پولیس لائن میں زید کی ریکی کرائی رحمان بابا قبرستان میں بمبار کو پولیس کی وردی اور خودکش جیکٹ پہنائی موٹ سائیکل پر بٹھا کر پولیس لائن کے پاس چھوڑا آئی جی خبر پختون خانے کہا ملزم نے پادری کو بھی قتل کیا دہشت گردی کا معاملہ سفارتی سطح پر افغانستان سے اٹھایا جائے گا کراچی میں چینی قافلے پر حملے کی تحقیقات خودکش بمبار حملے سے پہلے تین دن تک کہا کہا گھومتا رہا فٹیش منظر آم پر شاہ فہد نے ساتھی خاتون کے ساتھ ٹال پلازا کروس کیا حملے کے روز ہٹیل سے نکلا اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس باغ جنا اور دیگر مقامات کے چکر بھی لگاتا رہا کراچی ائرپورٹ پر سیکیورٹی کے لیے مزید اخدامات کا فیصلہ پرائیوٹ ٹیکسٹی ڈرائیورز اور گاڑیوں کو حدود میں داخلی کی اجازت نہیں ہوگی داخلی راستوں پر اہنی دروازے لگانے کی بھی تجویز ایک مسافر کے ساتھ صرف ایک شخص ائرپورٹ جا سکے گا کال ادم بی ایل ایس سے اب کوئی بات نہیں ہوگی بلوچستان میں دو زشمن کی پہچا ناممکن مشکل صورتحال کا سامنا ہے وزیرالہ بلوچستان سرفراز بکٹی کی برطامی نشریاتی ادارے سے گفتگو کہا بلوچی اگجیتی کمیٹیوں مہرنگ بلوچ سے بات کرنے کو تیار ہیں بھاتی خوفی ایجنسی روح کی دہشتگردوں کو فنڈنگ پر کوئی شک نہیں اگر دہشتگردی کے خلاف فوج اس نمان ہوتی ہے تو اس میں کیا برائی ہے سپریم کورٹ میں آئینی بینچز چودہ نومبر سے سماعت کا آغاز کریں گے جسٹس امین الدین کی سربراہی میں کمیٹی اجلاس میں اہم فیصلے جسٹس محمد علی مذر کی ٹیلی فون کے ذریعے شرکت دس سیاب چھ ججز پر آئینی بینچ تشکیل دیا جائے گا پرانے آئینی مقدمات ترجیحی بنیاد پر سماعت کے لیے مقرر ہوں گے اعلامیہ جاری سابق چیف جسٹس قاضی فائز ایسا پر مبینہ حملے کے معاملے پر اہم پیش راف لندن پولیس افسرانکہ پاکستان ہائر کمیشن کا دورہ واقعی کی تفصیلات لی لندن پولیس ویڈیوز کے ذریعے تفتیش کامل آگے بڑھا رہی ہے نادرہ سے ستہیس لاکھ پاکستانیوں کا ڈیٹا لیگ ہونے کا انکشاف چیرمن نادرہ لیفٹرینٹ جنرل منیر افسر کی قائمہ کمیٹی پر آئے داخلہ کو بریفنگ کہا ذمہ داران کو سخت سزائیں دی معاملہ منطقی انجام تک پہنچ چکا نادرہ ایجنڈا جلدی ختم کرانے پر پیپلز پارٹی کے آغا رفی اللہ کا پارہ آئی گلگت بلتستان میں سلشی پل کے مقام پر کوسٹر دریا میں جا گری چار خواتین سمیت سولہ مسافر جان بہا زخمی دلہن اسپتال منتقل آٹھ لاپتہ افراد کی تلاش جاری اسرائیل کی صفاقیت آخری حدوں کو چھونے لگی غزہ میں سیف زون میں قتلیا دیر البلا میں پور حجوم مقام پر حملہ چھے فلسینی شہید نصیرات اور علمواسی پر بھی وحشیانہ بمباری چوبیس گھٹوں میں پینسٹ شہادتیں تعداد تنتالیس ازار چھسو پینسٹ ہو گئی ہماس کا عرب ممالک سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ لبنان میں بھی نسل کشی جاری اسرائیل کی بیرو سمیت کئی شہروں پر بمباری مزید چوالیس شہری شہید اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان کے پندرہ دہات خالی کرنے کا حکم غزباللہ نے تل عبیب کے ہوائی اٹھے پر میزائل داگ دیئے فلائٹ آپریشن موطل ایفا پر حملے میں دو اسرائیلی مارے گئے حوثیوں کا بہرہ احمر میں دو امریکی بحری جہازوں پر حملہ پینٹاکون کی تزدیق غزباللہ میں انسانی حالات سنگین صورتحال سے دو چار اضافی امداد و خورا کے مزید ٹرکوں کی ضرورت ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کہتے ہیں غزباللہ میں جنگ بندی کے لیے تحال پر امید ہیں یہ رقمالیوں کی رہائی کے لیے بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن اور نو منتخب صدر ڈانلڈ ٹرم کی ملقات آج وائٹ ہاؤس میں ہوگی اقتدار کی پران منتخلی امریکہ کی داخلی اور خارجہ پالیسی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا نو منتخب امریکی صدر نئی کابینہ کے انتخاب میں مصروف اسٹیوٹ کوف مشرق وصہ کے لیے علچی مقرر پاکس نیوز چینل کے میزبان پیٹ ہاکست وزیر دفاع وزیر خارجہ کے لیے مارکو روبیو کا نام فائنل جان ریٹلیف سی آئی اے ڈیریکٹر نامزت مائیک حقوی جان اسٹرائیل کے لیے امریکی صفیر ہوں گے لی زلزن محولیاتی تحفظ ایجنسی کے سربرا ہوں گے